جے وفی الصحیح البخاری عن بجالت ابن عبدت قال کتب عمر بن الخطاب ان اقتلو كل ساحر و ساحرہ قال فقتلنا ثلاث سواحر صحیح بخاری میں بجالت ابن عبدت ابن تمیم سے ان کا تعلق تھا پر پسرہ گرانے والے تھے اور سقہ راوی یہ فرما دے ہیں کہ کتب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان اقتلو كل ساحر و ساحرہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا اور یہ لکھ کر یہ آرڈر اپنے اموال تک بھیجا کہ ہر ساحر جادوگر کو ہر ساحرہ جادوگر نہیں جادوگر خاتھو ان کو جادوگر مرد کو قتل کر دو ان کی صدا قتل ہے وادف قتلنا صلاحہ سواحر تو امیر المومنین کے حکم سے ہم نے تین جادوگر جو تھے ان کو قتل کیا تین جادوگروں کے ہمیں اطلاع ملے تو ہم نے ان کو قتل کیا تو جادوگر کی سزا کیا ہے قتل اور بلا توبہ کی آگے پڑھ لیجئے وَصَحْحَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحْرَتْهَا فَقُتِلَتْ وَكَذَلِكَ صَحْحَ عَنْ جُنْدَبْ قَالَ احمدْ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یہ حفصہ رضی عنہ جو جناب عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں اور ام المومنین ہیں ان کی پہلی شادی خنیس بن حضافہ سے ہوئی تھی جب یہ شہید ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا سن پینتالیف ہجری میں ان کا انتقال ہوا ان سے صحیح سن سے یہ بات ثابت ہے کہ انہا امرت بے قتل جاریت انہوں نے ایک لونڈی کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا جو ان کی لونڈی تھی سہرہ تھا جس لونڈی نے ان پر جادو کیا تھا تو انہوں اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا یہ بات بھی دلیل ہے کہ جادوگر کی صدا جو ہے وہ قتل ہے فَقُتِلَتْ اسے قتل کر دیا گیا وَقَدَلِكَ صَحْحَ اِن جُنْدُمْ اور جُنْدُمْ سے بھی صحیح سن سے یہ بات ثابت ہے انہوں نے بھی جادوگر کو قتل کیا کس جادوگر کو یہ ایک شخص تھا یعنی تاریخ میں اس کا واقعہ موجود ہے یہ کچھ کرتب دکھایا کرتا تھا تو جب ولید وقت کا ایک حاکم اس کی موجودگی میں یہ کرتب دکھا رہا تھا ایک شخص کو لٹا کر اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا میں تاثر یہ دیا میں نے اس کو مار دیا قتل کر دیا اس کا سر جو ہے اس کا جسم سے دور کر دیا اور پھر اپنے جادوی عمل سے دوبارہ اس کو جوڑ دیا تو لوگوں نے کہا کتنا بڑا ولی ہے اور یہ کتنی بڑی کرامت کا اس نے اظہار کیا جند بردیران وہاں موجود تھے انہوں نے اس کو موقع پا کر قتل کر دی کہ تم جادوگر ہو یہ عمل جادو ہے نہ یہ کرامت ہے اور نہ یہ بلایت کی دلیل ہے اور نہ کسی کے ایمان یا سچی توحید کی گواہی ہے یہ عمل جادو ہے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جادوگر کی سزا جو ہے وہ قتل ہے یہ بات واضح ہوئی کہ ایک حاکم وقت اس کی مملکت اور رعیت میں اگر کوئی جادوگر ہوں جادو کو عمل کرنے والے تو اس پر یہ فرض ہے کہ ان سب کو جمع کر کے تلاش کر کے ان سب کو قتل کریں یہ شریعت کا حکم ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس کے علم غیب میں تدخل کرنے والے اور یہ لوگ خیاتین سے تعلق رکھنے والے ان سے استمداد کرنے والے یہ لوگ کسی نرمی کے مستحق نہیں ہیں بلکہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو قتل کریں اور توبہ بھی نہ لیں اگرچہ اس میں علماء کا اخلاف ہے بات کہتے ہیں کہ توبہ طلب کر لی جائے اور بات کہتے ہیں کہ توبہ طلب نہ کی جائے یہ تینوں واقعہ جو آپ نے پڑے ان تینوں نے توبہ طلب نہیں کی گئی موقع نہیں دیا گیا توبہ کرنے کا بلکہ ان کو فوراً قتل کیا گیا کیونکہ ممکن ہے یہ اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ جھوٹ پر مبنی ہو اور پھر آگے چل کے پھر وہ اپنی جادو کی عمل کریں اور لوگوں میں شر پیدا کریں ایک مشرق انسان سے توبہ لی جائے گی اس کو موقع دیا جائے گا کہ تم شرق سے توبہ کر لو اگر کرتا ہے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا تو آپ سوال کریں کہ کیا فرق ہے مشرق جادو کرنے جادو کر سے توبہ کیوں نہیں اور مشرق سے کیوں اس لیے کہ مشرق جو ہے اس سے توبہ لے سکتے ہیں اس کا شرق اس کی ذات کے ساتھ ہے مگر جادو کر کا عمل متعدی ہے اس کا شرق لوگوں تک پہنچتا ہے اللہ کے بندے اسے متاثر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں میں تخریق اور ناراضیوں کے عمل پیدا کرتے ہیں رنجشوں کے عمل پیدا کرتے ہیں ان کے کاروباروں کو نقصان پہنچاتا ہے لہذا اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور توبہ لیے بغیر اس کو قتل کر دیا جائے گا بعض واقعات میں ایک جادو کر جو کافر تھا وہ اسلام لایا اور اس کا اسلام لانا قبول کیا گیا اسی طرح فیراؤن کے دور کے جادو کر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ان کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا تو یہ بات دوسری ہے یہ بات دوسری ہے یعنی یہ شخص کافر تھے یہ لوگ کافر تھے اور کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے تمام سابقہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یعنی کافر کا معاملہ اور ہے نبیر اسلام کا فرمان ہے اسلام قبول کرنے سے سابقہ زندگی کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے بھی ہوں لیکن جس جادو کر کو قتل کرنے کا حکم ہے یہ کلمہ کو ہے یہ مرتد ہو چکے ہیں کفر اخجار کر کے تو توبہ لیے بغیر اس کو قتل کر دیا جائے گا وقال المؤلف رحمہ اللہ تعالی فی باب بیان شیئ من انواع السحر قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حیان بن العلاء حدثنا قطن بن قبیصة عن ابیہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العیافت والطرق والطیارت من الجبد یہ اس باب میں کچھ جادو کی اقسام کا دکھر ہے یعنی سحر کی کچھ انواع کا دکھر ہے تاکہ ہمارے علم میں وہ اقسام ہوں اور بچنا ممکن ہو اور آسان ہو یہ ایک چیز جب تک معلوم نہ ہو اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہو سکتے اس لئے کچھ اقسام سحر کی بیان کی گئی ہیں تاکہ اچھی طرح آپ پہچان لیں پر بچاؤ ممکن ہو تحفظ ممکن ہو قول احمد حدثنا محمد بن جعفر احمد امام احمد بن حنبل اپنے سند بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث محمد بن جعفر نے بیان کی اور محمد بن جعفر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث عوف نے بیان کی یہ محمد بن جعفر سقہ رہا ہے اس کا لقب غندر ہے عوف نے بیان کی اور عوف حیان بن علا کا شاگرد ہے اور وہ قطر بن قبیصہ کا شاگرد ہے اور قبیصہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ وہ فرماتے انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان العیافت بد ترق بد تیورت من الجبت یہ تین عمل جادو ہیں عیافہ بھی ترق بھی اور تیارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو جادو قرار دیا ہے اور سہر قرار دیا ہے عیافہ کیا ہے عیافہ سے مرد زجر اتطیر زجر اتطیر پرندے کو اڑانا پرندے کو اڑانا یہ ایک خاص عمل تھا اپنے مستقبل کی خیر یا شر معلوم کرنے کے لئے یعنی کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا کسی سفر کا ارادہ ہے تو راستے میں اگر کوئی پرندہ آتا اس کو وہ اڑاتا اگر وہ دائیں طرف گیا ہے تو اس سفر کو باپر کا سمجھتے اور بائیں طرف گیا ہے تو اس سفر کو بائیں سے نقصان جو بائیں سے شر سمجھتے اور بعض لوگوں اس مقصد کے لئے پرندے پالے ہوئے تھے اور لوگ کوئی اہم کام کرنا چاہتے شادی بیاء کا کاروبار کا یا سفر کا تو ان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ اپنے پرندے کو اڑا کر ہماری فال نکالی ہے کہ ہمارے لئے یہ کام بائیں سے خیر یا شر تو پھر وہ پرندے کو اڑاتے اگر دائیں طرف جاتا ہے تو بائیں سے برکت ہے ٹھیک ہے یہ کام ہونا چاہیے بائیں طرف جاتا ہے تو بائیں سے شر ہے اگر پرندہ اڑ کر آگے چلا جاتا ہے تو پھر یہ عمل دوبارہ شروع کرتے دوبارہ اڑاتے جب تک دائیں بائیں نہ جاتا ہے اس وقت تک یہ فال طلب کرتے رہتے اور اڑاتے رہتے یہ انسانوں کا عقیدہ اور انسانوں کی فکر اللہ تعالی نے کیا بنایا اشرف المخلوقات اور یہ کتنا گرا ہوا انسان ہے کہ ایک پرندے سے اپنے خیر و شر بابستہ کیے بیٹھا ہے اس کی خبر پر وہ قائم ہے پرندہ جو بتائے گا میرا معاملہ اس پر میں چلوں گا یعنی پرندے کے ساتھ اپنا مستقبل اور اپنا کام بابستہ کیے ہوئے یہ انسان اسفل السافرین میں گر گیا اللہ نے کیا مقام دیا اور یہ انسان اپنے اس گندے عقیدے کی بنا پر کس دلدل میں جا پھسا ہے اور کس برائی میں جا گرہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس عمل کو بھی جادو کہا ہے یہ بھی سہر سے متعلق ہے لہذا ایسا کوئی کام جس میں پرندے سے فال لی جائے جسے ہمارے ہاں اکثر لوگ پھر باتوں پر توتے لیے بیٹھے مکرو قسم کے لوگ گندے لوگ توتے لیے بیٹھے اچھے اچھے لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں انتہائی خبیص اور حقیر لوگ کہ ہماری قسمت کا حال بتا اور وہ کہتا ہے کہ میں توتے سے معلوم کرتا یعنی انسان کا کتنا گھٹیا کردار فرمایا کہ یہ سہر اگر کسی انسان نے پرندوں سے اس طرح فال لینے کی کوشش کی تو وہ سہر میں داخل ہو یہ سہر کا ایک حصہ ہے اور جادو ہے بہت ترق اور ترق بھی سہر ہے ترق کیا ہے ترق جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ خطوط کھینچنا ان خطوط کے ذریعے مختلف تخمینوں سے مستقبل کے خبریں بیان کرنا تو بہت سے لوگوں کا علم یہ تھا وہ زمین پر خطوط کھینچ کر اور اپنے حدث اور تخمینے سے مستقبل کے احوال معلوم کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو وہ جادو کرے اور جو شخص اس کے پاس جاتا ہے اس کے اس عمل سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لئے تو وہ جادو میں داخل ہوگی وہ سہر میں داخل ہوگی جس کی بڑی وعیدیں آپ نے سن لی اور تیسرا بتیارہ اور تیارہ بھی شرک ہے یہ بھی سہر ہے تیارہ بھی سہر ہے تیارہ کیا ہے تیارہ کا معنی کسی بھی مسموع یا مرئی چیز سے فال لینا کسی بھی مسموع یعنی جو چیز سنی جائے یا مرئی جو دیکھی جائے یعنی کسی بھی چیز سے فال لینا خواب پرندہ ہو یا کوئی بھی چیز یہ بات ہمارے معاشرے میں موجود ہے صبح صبح کوئی ایسا شخص دیکھ لیں جو چارہ غریب ہو پھٹے کپڑے ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ صبح صبح یہ بتھے لگیا پتہ نہیں دن کیسے گزے آج نقصان ہوگا اور کوئی نقصان ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ صبح میں فنان کو دیکھا تھا اس کی نحوصت ہے یہ تیارہ یہ عمل تطیر ہے کسی بھی چیز کو آپ اپنے لیے نحوصت کا باعث سمجھیں اس سے نحوصت لیں آپ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عمل بھی سہر ہے یہ بھی جادو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں سب ہو رہے ہیں لوگ یہ کام کر رہے ہیں اختیار کیے بیٹھے ہیں اور آپ نے اس سب کو سہر قرار دیا اس سب کو جادو قرار دیا یہ تفسیر آگے خود شیخ نے بیان کر دی قَالَعُوفٌ الْعِعَافَةُ زَجْرُ الْطَيْلِ عیافہ کیا ہے پرندے کو اڑھانا اور قسمت کا حال جاننا ترق کیا ہے يُخَطُّ بِالْعَرْضِ کہ زمین میں خطوط کھینچے جائیں ان خطوط کے ذریعے تخمینوں سے مستقبل کے خبریں معلوم کی جائیں اور جبت کیا ہے قَالَحَسَن رَنَّةُ الشَّيْطَان جبت شیطان کی آواز ہے شیطان کی آواز ہے اس سے مراد شیطان کی وحی شیطان بھی وحی کرتا ہے اپنے اولیاء کے دلوں کہ رَنَّةُ الشَّيْطَان شیطان کی وحی جو وساویس اور جو وحی اپنے دوستوں کے دلوں میں وہ کرتا ہے رَنَّةُ شَيْطَان یہ جبت کی ایک تفسیر ہے کوئی جبد جو ہے اس کے معنی میں سے ایک معنی شیطان شیطان کی وحی اور شیطان کے بساویس جو اپنے دوستوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے اور پھر وہ ان بساویس اور اس وحی کو پرووے کارلا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ بھی جبد ہے تو یہاں جادو کی تین قسم ہمارے سامنے آئیں ایک ایافہ پنگوں سے فال لینا یہ عمل سہر ہے دوسرا ترق ایسے لوگوں کو پاس جانا جو زمین پر خطوط بنا کر مستقبل کے احوال معلوم کرتے ہیں یہ بھی جادو ہے متیارہ اور کسی بھی چیز سے جو ہے وہ شر یا نہوست کی فال لے کسی بھی چیز سے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خیر و شر کے فیصلے اللہ رب رجزت فرماتا ہے فیصلے وہی کرتا ہے اگر خیر ہمیں حاصل ہوگی تو اللہ کے عمر سے ہوگی اور اگر شر حاصل ہوگا تو وہ بھی اللہ کے عمر سے حاصل ہوگا اس میں کوئی چیز باعث اپناحس نہیں ہے اور کسی چیز کو دیکھنا کسی نقصان کا باعث نہیں ہے جو مختلف تواہمات ہیں کالی بھلی سامنے تے گزر جائے تو ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کفوہ بول جائے ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے گھر کی چھت پہ اللو بول جائے ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کو سحر کے ساتھ من سے لکھی ہے اور سحر کی فعیدہ آپ نے سن لے اس لئے ان چیزوں سے بچاؤ اور دوری اخشار کرنا انتہائی ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے اور اپنے عقیدہ کی حفاظت کے لئے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس شعبتا من النجوم فقد اقتبس شعبتا من السحر زاد ما زاد رواه ابو داود عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے من اقتبس شعبتا من النجوم فقد اقتبس شعبتا من السحر کہ جو شخص علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کرتا ہے علم نجوم کا پڑھتا ہے حاصل کرتا ہے سیکھتا ہے فقد اقتباسا شعبت من السحر اس نے جادو کا ایک شعبہ حاصل کیا علم نجوم بھی جادو ہے یہ بھی جادو کا ایک شعبہ ہے علم نجوم کیا ہے ستاروں کی جو گردش ہے اور ستاروں کی منازل ان کے تلو و غروب سے زمین کے احوال پر بحث کرنا ستاروں کی منازل ستاروں کی حرکات ستاروں کی رفتار ستاروں کا تلو و غروب یعنی جو بھی احوال فل کیا ہیں ان سے آپ زمین کی احوال نکالیں اور بیان کریں کہ فلان ستارہ جب تلو ہوگا اس سے زمین میں یہ تبدیلی آئے گی اور فلان ستارہ جب فلان منزلی پر پہنچے گا تو زمین پر یہ تبدیلی آئے گی تو ستاروں اور فلق کے احوال سے زمین کے احوال اور زمین کے حوازز پر بات کرنا پھر یہ لوگ تیہ کرتے ہیں کہ آپ شادی کب کریں آپ کے لئے فلان مہینہ با مرکت ہے یہ لوگ تیہ کرتے ہیں کہ آپ فلان مہینے میں سفر نہ کریں یہ چیز آپ کے لئے باعث نقصان ہوگی یہ علم نجوم ہے فرما کہ جو لوگ علم نجوم حاصل کرتے ہیں سیکھتے ہیں انہوں نے جادو کے ایک شعبہ حاصل کیا معنی علم نجوم بھی جادو کی ایک قسم ہے اور جادو کو حکم آپ نے سن لیا انتہائی یہ خطرناک قوم اور کبائر میں یہ گناہ شامل ہے اور جادو کو کفر تقرار دیا گیا وللنسائی من حدیث ابی حریرہ من عقد عقدتا ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وکل الیه سنن نسائی کی حدیث سنن نسائی کی اور اس کے رابی جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من عقدت عقدتا ثم نفث فيها فقد سحر جس شخص نے گرہیں لگائیں کسی کپڑے میں دھاگے میں کسی ڈوری میں گرہیں لگائیں ثم نفث فيها پھر اس میں پھونک ماری فقد سحر اس نے جادو کیا جادو کا جو عمل ہے اس کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ گرہیں لگاتے ہیں مسہور کہ بالوں میں مثال کہ تو بال حاصل کر لیا یا کسی دھاگے میں کسی کپڑے میں اور اس میں اپنے جو تلاسیم اور منتر پڑھ کر اس میں پھونک مارتے ہیں وہ ان کا منتر پڑھنا اور یہ گرہوں کا عمل اور پھونک کے ساتھ ان کے لعاب دہن کے کچھ قطرات جو خارج ہوتے ہیں ان کی گندی سانسیں گندہ لعاب اور یہ گندے عملیات یہ سب چیزیں مل کر اس گرہ میں جادو کا عمل جو ہے وہ پیدا کر دی فرمایا کہ جو شخص گرہیں لگائے اس میں پھونک مارے فقط سہرہ اس نے جادو کیا ہے یعنی آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ بعد اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص صحیح ہے اور ہمیں یہ دم کر رہے ہیں ہمیں اس سے آرام آئے گئے اور اس کا طریقہ بارداد کیا ہے کہ وہ اس قسم عمل کر رہے ہیں کپڑے میں کسی دھاگے میں پھونکے مار رہے ہیں گریں لگا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ دم کر رہے ہیں نہیں یہ جادو ہے یہ جادو کر دم تو ایک سادہ عمل کا نام قرآن پڑھنے کا قسمہ و صفات پڑھنے کا اور شریع جو اذکار و عورات ان کو پڑھنے کا اور پڑھ کر آپ پھونک مارتے ہیں کسی بھی مریض کو کسی بھی چیز کو لیکن یہ کیا چیزیں انہیں بات جادو کر دم کرنے والے دوران دم آپ کا نام پوچھتے ہیں یا آپ کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں درحقیقت یہ علامتیں ہیں جو ان لوگوں کی اپنے شیعاتین کے ساتھ تھے ہیں بعض یعنی جب دم کرتے ہیں تو پانی کے رنگت تبدیل ہو جاتی یہ سب علامتیں ہیں ان کی آپس میں شیعاتین کے ساتھ تو یہ سب سہر اور جادو ہے اس سے گریز کریں اور یہ جو ایک عمل ہے گریں لگانے کا اور اس میں پھونک مارنے کا عام طور پہ جو جادو یعنی اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے وہ سہر و صرف کہلاتا ہے یعنی شہر کو بیوی سے پھیرنا اور شہر کو بیوی سے متنفر کرنا تو اکثر گھروں میں جو رنجشنے پیدا ہوتی ہیں اور شہر بیوی میں ملاب نہیں ہوتا اور رشتہ اور تعلق جو ہے وہ کمزور سے کمزور اور دوریاں بڑھتی جاتی ہیں تو بعد اوقات یہ جو سہر و صرف ہے یعنی بیوی کو شہر سے اور شہر کو بیوی سے پھیرنے کا عمل یہ جادو انہی گرہوں اور انہی پھونکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے فرمایا کہ من سہرہ فقط اشرک اور جس شخص نے جادو کیا اس نے شرک کیا یعنی گرہ لگانا اور پھونکنا جادو ہے اور جادو کرنے والا مشرک ہے اور جو شخص اپنی جسم کے ساتھ اپنے گلے میں بازو میں کوئی چیز دھٹکاتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے حالانکہ توحید کیا ہے اللہ تعالیٰ پر توقل اور وہی ہمارا کارساز ہے لیکن آپ غیر اللہ پر اگر توقل کر بیٹھیں اور اس کی حوالے آپ کر دیے جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ خیر جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ یہ توقع اللہ غیر اللہ ہوگا تو یہ عمل اس لحاظ سے شر کہلاتا ہے یعنی تعویز کرنا یا پہننا اس لحاظ سے شر کہلاتا ہے کہ جب آپ تعویز پہنیں گے لٹکائیں گے تو یہ توقع اللہ تعویز ہوگا حالانکہ توحید کیا ہے توقع اللہ تو اس کے سپرد کر دیا جانا یہ توحید کے منافی ہے اس معنی میں اس کو شر کہا جاتا ہے اور ہم نے یہ بات بادے کی تھی کہ اگر اس کا کم از کم حکم بھی دیکھا جائے تو بدحت ہے کیونکہ پہنبر اللہ اسلام کے دور میں تعویز نام کی کوئی چیز نہیں تھی جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الہا ہل انبئکم العض ہی النمیمت القالت بین الناس رواہ مسلم ولہما عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من البیان لسحرا جناب ابن مسعود رضیرہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا کیا تم کو بتاؤں کہ عد کیا ہے عد یہ عد ہن بھی ہے اور عدت ہن بھی ہے دونوں وارد ہیں کیا تم جانتے ہو کہ عد ہن کیا ہے یہ عدت ہن کیا ہے اس کا مہن ہے قطع یعنی قطع تعلق تعلق کا کاٹنا یا کٹ جانا یہ کیا ہے یہ فرمایا کہ النمیمہ القالدو بین الناس یہ چغلی ہے النمیمہ چغلی ہے القالدو بین الناس جو لوگوں کے درمیان نقل کی جائے لوگوں کے درمیان پھیلائی جائے چغلی فرمایا کہ چغلی در حقیقت عد ہے اور اس سے قطع پیدا ہوتا ہے یہ لوگوں میں تفریق پیدا ہوتی ہے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں جب آپ چغلی کریں گے کسی کے پاس جائیں اور جا کر کہیں فلان ہے آپ کے بارے میں یہ بات کی فلان ہے آپ کو گالی دی تو یقیناً آپ کے دل میں اس کی رنجش پیدا ہو گئی اور یہ قطع کا باعث قطع تعلق کا باعث فرمایا کہ یہ جو چغلی ہے اور یہ لوگ معاشرے میں چغلی کا کردار ادا کرتے ہیں حقیقت میں بچھو کا کردار ہے یہ بھی معاشرے کو توڑتے ہیں جس طرح جادو کے عمل سے جادو کر لوگوں میں تفریق پیدا کرتا ہے میہ بیو میں جدائی پیدا کرتا ہے اس طرح یہ عمل بھی چغلی کا عمل یہ بھی معاشرے میں تفریق کا ذریعہ بنتا ہے تو جادو کی طرح اس کا نتیجہ بھی وہی ہے جو جادو کا نتیجہ ہے کہ جادو میں عام دور پہ تفریق کا عمل جدائی کا عمل اور قطع تعلق کا عمل قطع ارحام کا عمل ہوتا ہے اس طرح چغلی کے نتیجے میں بھی لوگ کٹ جاتے ہیں اور قطع تعلق پیدا کر لیتے ہیں نرازگیہ پیدا کر لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کے عمل کو بھی سہر قرار دیا اور جادو قرار دیا یعنی جادو کا ایک شعبہ قرار دیا ہے کیونکہ نتیجہ ایک ہی ہے جس طرح جادو کے عمل سے اکثر تفریق پیدا ہوتی ہے جو شیطان کا اصل عمل ہے شیطان سب سے زیادہ خوشکاب ہوتا ہے جب کئی تفریق کا عمل پیدا ہو جائے گھر میں جدائی ہو جائے میعنوی میں اطلاق ہو جائے لوگوں میں نرازگی پیدا ہو جائے یہ سب سے محبوب عمل شیطان کا اور نمیمہ چغلی اس کے نتیجے میں بھی رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور قطع ارحام پیدا ہوتا ہے اور قطع تعلق پیدا ہوتا ہے تو دونوں کی تاثیر ایک ہے نتیجہ ایک ہے اس لئے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل یعنی چغلی کو بھی سہر قرار دیا ہے کیونکہ دونوں کا انجام ایک ہے یہ سہر کا عمل انتہائی مضموم ہے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یعنی چغلی کا عمل انتہائی مضموم ہے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لاید خوال جنتا قطع تن چغل خور انسان جنت میں داخل ہوئی نہیں سکتا اور ایک اور حدیث سہی بخاری میں نبی رسول اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر ہے دو قبروں کے پاس سے ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں اور فرمایا کہ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ اور ان کی عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہیں ہے گناہ کبیرہ ہی ہے لیکن ان گناہوں سے بچنا آسان تھا مشکل گناہ نہیں تھے ان کو چھوڑا جا سکتا تھا بچا جا سکتا تھا کیا گناہ تھے فرمایا کہ اَمَّا أَحْدُهُمَا فَقَانْ يَمْشِي بِالنَّمِيمَ ان میں سے ایک شخص چغل خور تھا معاشرے میں یہ چغلی کا کام کرتا تھا اور یوں معاشرے میں تفریق اور جدائیاں پیدا کرتا اور ناراضییاں پیدا کرتا اللہ تعالی نے قبر میں پکڑ دیا عذاب قبر کے لئے اور دوسرا فرمایا کہ وَأَمَّا أَحْدُهُمْا فَقَانَا لَا يَسْتَنْتُهُمْنِ الْبَوْلِ دوسرا شخص استنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا کپڑے ناپاک رہے ہیں جسم ناپاک رہے اسے پروانہ ہوتی استنجہ میں احتیاط نہیں کرتا تھا نبی رسول اللہ علیہ وسلم کیا اتَّقُوا الْبَوْلَ فَإِنَّ أَكْثَرْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ کہ پیشاب سے بچو استنجہ میں احتیاط کرو کیونکہ زیادہ تر قبر کا عذاب استنجہ میں بد احتیاطی کی بنابر ہوتا ہے تو اس لئے شدید وعیدیں چغلی کی تو چونکہ چغلی کا نتیجہ سہر جیسا ہے اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو بھی سہر کے شعبہ قرار دی ہے اور جادو قرار دی اور صحیح بخاری مسلم میں جناب عطی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا کہ اِنَّ مِنَ الْبِيَانِ الْسِحْرَ کچھ بیان بھی جادو ہوتے ہیں کچھ بیان بھی جادو ہوتے ہیں بیان کیا ہیں یعنی لوگوں کا بولنا گفتگو کرنا تقریر یا وعظ کرنا فرمایا کہ اس بیان میں بھی جادو کی تحفیر ہوتی تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس بیان کی یہ تعریف ہے یا ایک مضمت ہے یہ نتیجے پر ہے اگر ایک شخص کا بیان اخلاص کے ساتھ ہے اور اللہ کی توحید بیش کر رہے ہیں اور اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے اور بڑی واضح ہوتی تو اس کی یہ فصاحت لوگوں کے لئے مفید ہے تو یہ اس معنی میں اس کے بیان کا جادو یہ مدہ ہے اس بیانے سے اگر اچھی بات کر رہے ہیں کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس معنی میں اس کا بیان اس کے بیان کا جادو ہونا یہ باعث تعریف ہے لیکن اگر ایک شخص کا بیان چاہے کتنا فصیح و بلیغ ہو مگر وہ گمراہی پر قائم ہیں شرک کی دعوت دے رہے ہیں الہاد اور بدعید کی دعوت دے رہے ہیں اور بڑا چرب اللسان ہیں لچے دار باتیں کرتا ہے اور اس کی یہ دعوت شرک کی بدعید کی اور گناہوں کی اور معصیتوں کی لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو اس کے بیان میں جادو کی تاثیر ہے اور یہ تاثیر معرض مزمت میں ہے معرض مزمت میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں یہ مزمت بھی ہو سکتی ہے اور تعریف بھی ہو سکتی ہے بیان اگر اچھا ہو کتاب و سنت پر مبنی ہو اخلاص کے ساتھ دعوت ہو اور سننے والوں کے دلوں میں وہ بات اتر جائے اس کی زبان کی پساعد لوگوں کو متاثر کرے تو یقین ہے یہ نتیجہ اچھا ہے اور یہ بیان اور یہ سہر یہ بیان اور بیان کا سہر ہونا اس کے لیے قابل تعریف ہوگی لیکن جس شخص کا بیان ناحق پر ہو باطل الہاد پر ہو اور اس کی چرب اللسانی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور اثر انداد ہو جائے اور لوگ اس کو قبول کر لیں تو بیان کا یہ جادو اور یہ سہر جو ہے یہ مزمت کا باعث ہوگا تو بعض بیان بھی جادو ہوتے ہیں اگر وہ بیان مارد مزمت میں ہے اور وہ جادو ہے تو جادو اسے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جادو کا عمل جادو کرتا ہے اور وہ ایک شخص پر ہوتا ہے مگر اس کا بیان سننے والے اگر سینگڑوں لوگ ہیں ہزاروں لوگ ہیں تو اس کی غلط بیانی اور چرب اللسانی سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوں گے تو اس معنی میں جو بیان کا جادو ہے یہ دوسرے جادو زیادہ خطرناک ہے کہ اس کا جو متاثر شخص ہے وہ ایک ہے مگر اس کے متاثرین زیادہ ہیں جتنے سامرین ہیں اور جن کے دل میں وہ بات اترے گی وہ اس سے متاثر ہوں گے اس کو خبول کریں گے تو اس بیان کا جادو جو ہے وہ دوسرے جادو سے اصل جادو سے زیادہ خطرناک ہوگا